موسیقی 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 شاکر صاحب میں چاہوں گا کہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ کو درہ واضح کریں تاکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے اور کنسن آتھورٹیز تاکہ ہم اس کے اوپر بڑی آسان چیز میں نے کیونکہ ایک عام آدمی کے ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آئی گی دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں انپوٹ سے مراد میری ہے جو فیڈ انگیریڈنٹس ہیں جو جانور کھاتے ہیں ان سبت ہے حکومت وقت نے دس سے پندرہ فیصد ٹیکس آئید کر دیا جو دس فیصد کیا ہے اور جو واپس ریفنڈیبل بھی نہیں ہے یہ تقریباً تیرہ چودہ پرسنٹ دینا پڑے گا اور یقینی طور پہ اس کے اثرات جب آؤٹپوٹ پر آئیں گے تو وہ سارید بڑے گا وہ ہم نہیں بڑیں گے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تیس تیس روپے لیٹر انپوٹ پر آپ لگا دیں گے تو وہ آؤٹپوٹ تیس روپے لیٹر آپ کو بڑھنے پڑیں گے سارید کو ہم اپنی جیب سے نہیں بڑیں گے اور اس کے پاس انہوں نے جو آؤٹپوٹ پر مزید لگایا اٹھارہ فیصد جو اکیس بائیس پرسنٹ بنے گا جو کہ پروسیسنگ انڈسٹری کی تابوت میں آخری کل ٹھونک دی ہے حکومت وقت نے اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں علی رضا ہم سب میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں غلط کو غلط کہیں یہ پروسیسنگ انڈسٹری کو خاتمے کا گورنمنٹ نے تبل بجایا ہے میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ملک پروسیسرز اتنا پریشان ہے چھوٹا کیسان اتنا پریشان ہے لوگ غزائی کمی کا شکار ہو جائیں گے اس پر ہم جائیں تو جائیں کہاں نہیں شاکر صاحب آپ کی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ملک میں غزائی کلت ہو جائے گی اور اس کا خرچہ اظہار کر رہے ہیں ٹیکسز ہے سرکار لے رہی ہے کام اسی طرح ہی ہوتے ہیں سرکار ریاست چلاتی ہے ریاست چلانے کے لئے اس کو فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ سے مانگ رہی ہے اس کے اندر اتنا بڑا ایشو کیسے بن رہا ہے دیکھیں جی پہلے جب دو سو روپے لیٹر دودھ کی قیمتیں ہوئی تھی ایک سوستی آپ کی سیلس تھیٹی پرسنٹ تک گر گئی تھی آج اگر دودھ کی قیمتیں تین سو روپے لیٹر ہونے جائیں گی تو کون اپنے بچوں کو دودھ پلائے گا کون اپنے بزرگوں کو دودھ پلائے گا کون اپنی بچیوں کو دودھ پلائے گا دیکھیں دودھ چھیننے کی سازش ہے یہ یہ حکومت وقت نے بچوں کو غزائی کمی کا شکار کرنے کا اندیا دیا ہے اور بلکہ لاغو کر دیا یہ ٹیکس اب صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آگے کا لاعمل آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں اور فارمرز اس پرٹیکولر ایشو کو لے کر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گلی محلوں کے اندر جو تاجر برادری مختلف فارمز کے اندر اپنی میٹنگز کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں ایشوز پر وہ میں اپنے پروگرام کا حصہ بنا ہوں آپ کے سیکٹر کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ان پولیسیز کو لے کر سب سے پہلے تو اس میں ہم دیکھیں یہ جو قیمتوں کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا ظالمیان اٹیکس سے پہلے ہوا تھا اب کم مز کم بھی پچاس روپے لیٹر کا اضافے کا مزید کمیشنر کراچی نوٹیفیکیشن کریں نا پہلے بھی انہوں نے ہمیں ریٹ کم دیا تھا تو ہمارا ریٹ بھی پورا کریں تین سو روپے لیٹر کا نوٹیفیکیشن کریں کمیشنر کراچی اور یقیناً ہم کل خط بھی لکھیں گے پرسوم پریس کانفرنس بھی کریں گے چیشو کے اوپر ملہ آپ لوگوں نے اعلان کیا کہ اب اس کے اوپر سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا کے اوپر آنے کا فیصلہ کیا ہے اور پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے مگر بات یہ ہے مختلف سیکٹرز اور بھی اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں ٹیکسس کو لے کر مگر اس کا لاعمل کیا ہوگا نتائج کیا ہوں گے مطلوبہ نتائج تو یہ ہیں گے ٹیکسس کم کیے جائیں ختم کیے جائیں تو یہ لاغو ہو جائیں گے تو ملہب کس طرح مانیج کس طرح صورتحان کو تابو کی جائیں گے میں آپ کو اقباب بتاؤں گی اس سے صرف ڈیری سیکٹر متاثر نہیں ہو رہا پورا لائیو سٹارک سیکٹر متاثر ہو رہا اس سے دودھ مرگی گوشت انڈا سب مہنگا ہونے جا رہا ہے اور اس میں میں آپ کو اقباب بتا دوں اربوں روپے کی انویسمنٹ کی تھی کارپوریٹ ڈیری فارمرز نے جو کاؤز امپورٹ کی گئیں بطن عزیز میں دودھ کی کمی کے بائی آپ دیکھیں جب ٹیٹرا پیک کو یا پیکج دودھ کو قیمتیں پوری نہیں ملیں گی انہیں دودھ کی قیمتیں ساڑھے تین سو سے چار سور پہ لٹر کرنی پڑیں گی اور جب ان کا دودھ نہیں بھی کہے گا تو وہ ان کمرشل ڈیری فارمرز سے دودھ تھوڑے خریدیں گے تو سرکار کے پاس دارے موجود ہیں تمام اسٹیکولڈرز جا کے ملتے بھی ہیں بات چیز بھی ہوتی ہے کیا کمی رہ گئی کہاں کتائی رہ گئی کہ اس کے اوپر نہیں سنجیدہ سنجیدگی سے سوچا گیا آپ کی کیا رہا ہے اس کے اوپر دیکھیں جی اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ڈیری سیکٹر پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے نہ کمرز نہ فیڈ انگیڈنز پہ نہ ہی آؤٹپوٹ کے اوپر پروسیس کے اوپر ہونا چاہیے اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے جتنا بزنس مطنے عزیز میں آیا ہے وہ سب چلا جائے گا دیکھیں اتنی بڑی بڑی انویسمنٹ آپ نے کروا دی ہیں اسے دیکھیں بیرونی سرمایہ کار جو آیا ہے وہ سب بھاگ جائیں گے دیکھیں پیسہ ایک لیکویڈ ہے اسے جہاں ڈالان ملے گا وہ بھیکے ماں چلا جائے گا انڈسٹری پوری کی پوری کوئی انڈیا چلی جائے گی کوئی بنگلہ جائے چلی جائے گی کوئی یوئے ہی چلی جائے گی پاکستان پھر ہم ویسے کے ویسے کڑے رہ جائیں گے خدا نا خاصتہ مگر شاگی صاحب آپ کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑا مسئلہ بن جائے گا صرف فیڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز بڑھنے پر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں سے انڈسٹریز چھوڑنے پر مجبور جائیں گی تاجے برادری بڑے بڑے سٹیکھولٹرز جہاں سے مو ہونے کی بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا چملہ ہے چھوٹا نہیں ہے دیکھیں جی دیکھیں میں آپ کو علی رضا بتاؤں یہ دودھ کی قیمت ہے پاکستان دودھ کی دولت سے مالا مال ہے لائیو اسٹاک کی دولت سے مالا مال ہے جو دنیا نے اس پہ انویسمنٹ کی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ دو روپے کمائیں اس لیے نہیں کہ وہ اپنی انویسمنٹ کو یہاں دبو گے چلے جائیں اور یقینی طور پہ یہ سوچنا ہوگا یہ صرف فیڈ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے آپ دیکھیں نا جو انپٹ پہ ٹیکس آیا وہ آؤٹپٹ پہ آئے گا وہ میں نہیں بھروں گا وہ سارج بھرے گا وہ سارج سے لینا پڑے گا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملہ اب تین سو سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ معاملہ نا مثلا پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو بھئی بڑھائیں جی اب ٹیکسز اب ایک موقع بھی فرام ہو گیا کہ اب تو بڑھانے ہی بڑھانے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے لاعمل بتایا کہ جی اب پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے باوجود اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر کیا صورت بنے گی شاگر صاحب دیکھیں جی پورا من احتجاج ہمارا حق ہے پورا من احتجاج کریں گے ہم تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں اس میں بشمول پروسیسنگ انڈسٹری کہ ہم سب ایک پیش پر آگے جتو جہد کا اعلان کریں گے ہم اڑتالوں کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم دیکھیں اس ظالم حکومت سے ہم تو کہتے ہیں ہماری جان پھڑوائیں ان ظالموں سے جنہوں نے تیسانوں کی ذرات کی تباہی کا سامان کر دیا جن لوگوں نے شاگر صاحب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ مختلف جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی لائیو سٹاک کو آلٹرنیٹیف اس کی طرف لے کر جائے جاتا ہے کہ غزائیت ان کی دوسری ہو وہ بڑے ہو سکیں بہت سارے طور طریقے کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹیف آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جناب اس کے علاوہ بھی اگر ہم یہ استعمال کریں اور اس اس طرح کریں کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بورسہ اور مختلف سیگمنٹ کا جو غزائی ہے وہ تو ایکسپورٹ جو ہے وہ وہ بھی ہو رہا ہے اس کے بھی الگ مسائل ہیں دیکھیں جی دودھ کا متبادل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس سستی پروٹین کا دوسرا ذریعہ ہے چکن پولٹری آپ نے ان سب کے اوپر انپٹ کے اوپر جب ٹیکسز لگا دی ہیں تو انڈا سستا انڈا اگر دیکھیں پاکستان پولٹری میں دودھ کی آلٹرنیٹیف کی بات نہیں کر رہا نہ کسی غزائیت کی میں کہہ رہا ہوں جو فیڈ کا استعمال ہے مطلب جو غزہ جانور نے لینی ہے اس کا نہیں ہمارے دیکھیں جی ہمارے پاس اجناس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس دیکھیں جو ہماری ضرورت کی اجناس ہے وہ تو میڈل ایس یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہم تو انپورٹ کر کے ہم تو سنتے تھے کہ بوسا تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے خریدتا نہیں تھا ایک زمانہ تھا ہم تو یہ بھی سنتے تھے اور وہ آرام سے وہ کھاتے تھے بہت سارے جگہوں پر ابھی بھی زمینوں کے اندر وہ کاشت ہو جاتی ہے اور جو کھانا ہے وہ مکمل طور پر کم قیمت میں پڑ جاتی ہے کسی بھی کسان کو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم جاننا چاہیں گے کوئی آلٹرنیٹیوز آپ کو نظر آتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے علی رضا میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان اپنی ضروریات کا پینتالیس فیصد چارہ اوہ جناس پیدا کرتا جو مویشیوں کے لیے اور وہ بھی ہماری ضرورت پوری کیے بغیر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی جو اب جو یہاں بچا سچا ہے جو امپورٹ کر رہے ہیں اس پر ٹیکسیز ڈیوٹیز لگنے کے بعد مجھد ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اب شاگر صاحب میں کوئی ایک عام آدمی بھی ہمیں سن رہا ہوگا تو وہ ایک بات یہ کہتا ہے کہ جی ضرعی ملک ہے جی اگریکلچرل لینڈ ہے جی اور ادھر تو سب سے زیادہ جو ہے لائیو سٹاک کو ہی پھلنا پھولنا چاہیے اور چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے مگر کیا وجہ ہے آخر کہاں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جی مثال کے طور پر ٹیکس تو لے رہی ہے یہ ایک مسئلہ الگ ہے مگر کہاں کتائی ہو رہی ہے کہ نہ اس کے اندر جو ہے وہ جانبوں کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے اس کی جو قیمتیں ہیں ایک اینڈ ہی موسکرین مہینگی پڑھ رہی ہیں علی رضا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں علی رضا یہ ذریعی ملک ضرور ہے پر اس میں گندم باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے ملک ضرور ہے پر جانوروں کے تمام اجنات ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں ہم مینسٹی آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈ بسیت اس کی ذمہ دار ہے مستحفی ہو جانا چاہیے ان کے منسٹر کو رانہ صاحب کو میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آگے کے منظر کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہوریبل بات ہے کہ غزائی کلت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے دیکھیں جی غزائی کلت کا تو آپ شکار ہو گئے ہیں آپ کے بچے غزائی کمی کا شکار ہے کراچی کی دکانے شام کو بند ہو جاتی ہیں دودھ نہیں ہے لاور کی دکانے شام کو بند ہو جاتی دودھ نہیں ہے پورے ملک میں ملاوٹ شدہ دودھ فروق تو رہا ہے آپ بتائیں نا آخر اس کی وجہ کیا ہے کوئی ادارہ نہیں دیکھ رہا جی سب مجرمانہ غفلت اختیار کر رہے ہیں ہم بار بار ڈی جی آر ڈی اینڈ ایف سی کو چیف آب آدمی اسطاف کو پکارتے ہیں یہ حکومتیں چائن ہماری جن کی ذمہ داری ہے بہت شکریہ شاگر عمر گجر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن تھے اور مسئلہ بتا رہے تھے اور مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ براہ راست ایک عام آدمی سے واسطہ پڑنا ہے ایک عام آدمی کو اس کا متاثرین جو ہے نا یہ ایک عام آدمی میں اور آپ ہیں جو کہ اس مسئلے سے لے کر کیونکہ میری کوشش کیا ہے سمپل یہ ہے کہ concern authority کو بیٹھ کے پوچھوں بھئیہ اس کا مسئلہ بتا ہے حل کیا ہے حل مطلب آپ کے سامنے صورتحال concern associations کے لیڈرز ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہمارے پاس کوئی options نہیں ہیں یہ بہت horrible چیزیں بننے جاری ہیں روزانہ کی بنیاد پر updates آپ تک پہنچا رہا ہوں یقینی طور پر concern authority اور اقتدار میں بیٹے لوگ اس کے اوپر شاید کچھ سن لیں اور اس کے اوپر کام کر لیں کیونکہ جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بند گلی کی طرف جاتا دکھ رہا ہے ناظرین وقت ہو آئے break کا break پہ جا رہے ہیں پھر آدھر ہوتے ہیں